پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہا کہ ہاں مجھے بہت پسند آگیا رب بزرہ کتنی خوبصورت کیا آپ کے سنائی ہے اس کے اندر کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بنایا ہے فرمایا کہ اس کے اندر بھی دیکھو گے کیا ہے میں کہا ہے رب بزرہ بلکل میں دیکھوں گے اس کے اندر کیا ہے یہ کہنا تک وہ چٹان شک ہوئی شک ہو تو اندر شخص ایک بزرگ ہے وہ نماز میں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انگور کے خوشے لٹکے ہیں انگور کے گچھے اور ساتھ ہی ایک چشمہ بیرہا ہے اور وہ نوال پڑھ رہا ہے آپ بڑے حیران ہوئے یہ شخص انگور کا خوشے بھی ہیں چشمہ بھی ہے اور مسلح پہ اکیلہ اللہ کی یاد پہ کھڑا ہے گویا کہ اللہ نے مادی سامان اور رزق بھی اس کو عطا کر رکھے ہیں اپنے یاد کی دولت بھی دے رکھی ہے سبحان اللہ آپ دیکھتے رہے نماز سے فارغ ہوا آپ بھی پچھے اے شخص تو کون ہے کہنا کہ میں حضر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عالمی ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا عالمی ہوں میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی اے رب زجلال میں اپنے آپ کو تیری عبادت کے لئے وقف کرنا چاہتا ہوں لیکن میں جب عبادت کے لئے وقف کرتا ہوں تو نتیجہ یہ کہ میری مادی جو رزق ہے کمانا کھانا یہ فکر لاہک ہو جاتی ہے تو کبھی کمانے کے لئے نکلتا ہوں میں چاہتا ہوں بس ہر وقت تیری عبادت میں لگوں اور یہ کمانے کھانے کی قصے سے کس طرح میں بری ہو سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں دعا قبول کر لی فرمایا کہ ٹھیک ہے تو فلان جگہ تنہائی کا راستہ اختیار کر لے اور تیرے رزق کا انتظام میں کر دوں گا تو کچھ جذبہ سچا ہو اللہ رزق کا انتظام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پہ مجھے توفیق عبادت دے دیئے اور یہ انگور کے کچھیں لٹکا دیئے میں یہ کھاتا ہوں اور چشمے کا پانی پیتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں کیونکہ بندے کا مقصد عبادت ہے یار آج ہم نے اپنے مقاصد کیا بنا رکھے ہمیں ذوق عبادت ملا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت ہوتی کیا ہے خدا کی یاد ہے کیا خدا کیا کے چکنہ ہے کیا اللہ اکبر حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حران ہوئے کہا کہ تو کب سے یہاں پر ہے کہا چار سو سال ہو گئے ہیں میں اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہوں ظاہر پہلی امتوں کی عمر زیادہ اللہ کی خواد لطوہ عنایت کھلے موزات نظر آتے تھے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا ربز و جلال میں تو اس شخص پر رشک کر رہا ہوں کہ یہ شخص کو ایسا ذوق عبادت نصیب ہے کہ چار سو سال سے یہ کھڑا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے اور تو نے مادی رزق کے خزانے بھی اس کو عطا کر رکھے ہیں اور اسے رزق کا ایسا حق ادا کرتا ہے کھاتا ہے اور پھر تجھے پکارتا ہے کہتے ہیں جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے تو بندے کی شان تو یہی ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے آج ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گائیں ہم اللہ کا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کا گائیں لیکن ہم کھاتے ہیں اللہ کا ہے گاتے کسی اور کہا ہے نہیں نہیں یہ اللہ کو گوارہ نہیں یہ شرک اللہ کو پسند رہی ہے جب یہ بات کہی تو فرمایا تھے موسیٰ علیہ السلام نے اے رب زجلال یہ شخص اتنا بڑا جہا جنہاں سواب کمارا ہے اس پر اللہ تبارک وطائے فرمائے اے عیسیٰ یہ کچھ نہیں ہے میرے محبوب کی امت امت محمدیہ آنے والی ہے امت محمدیہ کو ایک رات میں نے ایسی رہ رکھی ہے اس رات کے اندر جس رات کو وہ رات کونسی ہے فرمائے شبان کی نصر شبان کی رات یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں لیل برات فرمائے اس رات کے اندر امت محمدیہ کا فرد دو رکعت رماز ادا کر لے گا فرمائے اس کی عجر سے زیادہ بڑھ جائے گا تکبیر تکبیر نارہ رسالت محمد رسول اللہ اب سوچئے اس رات کی قدر و منزلت ہم نے کتنی زندگی براتیں اضائے کر دی ہیں آپ صرف دو رکعت کی بات ہے آپ اس رات میں سے دو رکعت سچی پڑھ کے خدا سے گگڑا کے دعا کر لیں بس بڑا پار ہوگی یہ وہ رات ہے کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام احیران ہو رہا ہے کہ اچھا امت محمدیہ کو ایسی رات عطا کر دی اور ایسی فضیلتیں پہلے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا کہ یہ امت محمدیہ جب افتار کے وقت بیٹھ کے مجھ سے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے عطا کر دیتے اس لئے یہ تو یہ نصف شہبان کی یعنی شبہ برات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے یہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے بخشش کی رات اس کو زینا ہونے دو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جاؤ